ہلو فرنڈز ویلکم ٹو دا گرین پسٹن آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں نیو رویل انفیلڈ بولٹ 350 اور ٹی بی ایس روننگ 225 کے بارے میں یہ ایک کمپیریزن ویڈیو ہونے والا ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سی بائک زیادہ بہتر ہے اگر آپ ان فیچر ان دونوں میں سے کسی ایک بائک کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ان دونوں ہی بائک کے لکس کو لے کر لکس ہی اگر بات کی جائے تو آپ کو یہاں دونوں ہی بائک کافی زیادہ اچھے لوگ کے ساتھ میں نظر آنے والی ہیں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں نیو بولٹ 350 کے بارے میں تو یہاں آپ کو ایک دم ریٹرو سٹائل نظر آنے والا ہے اور جو بائک ہے وہ آپ کو کافی ہیوی بھی نظر آنے والی ہے آپ اس بائک کو کسی بھی انگل سے دیکھیں گے تو اس بائک کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ کو old school نظر آئے گا یعنی کہ یہاں آپ کو proper ایک classic بائک نظر آنے والی ہے وہی TVS Ronin آپ کو ایک ریٹرو پلس modern کا mix نظر آنے والی ہے وہی ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ roadster پلس tourer بائک کا ایک mix نظر آئے گا TVS Ronin کو اگر ہم لوگ front سے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پر upside down fork دکھائی دیں گے golden color میں جو کی کافی impressive نظر آتے ہیں اور یہاں ایک چیز میں mention کرنا چاہوں گا اس بائک کے بارے میں ہیوی نظر آئے گی اگر آپ اس بائک کو ویڈیوز میں یا پھر فوٹوز میں دیکھیں گے اس کا جو size ہے نہیں پتا چلنے والا ہے لیکن یہاں لائب میں یہ بائک کافی ہیوی نظر آتی ہے especially tank کی طرف سے ہم لوگ ان دونوں کی بائک کو side by side compare کریں تو آپ کو bullet 350 ایک زیادہ ہیوی مشین یہاں پر نظر آنے والی ہے and اگر ان دونوں میں سے کسی کو choose کرنا ہو تو bullet 350 ایک زیادہ بہتر زیادہ خوبصت مشین یہاں پر دکھائی دے گی باگی جو looks ہیں وہ depend کرتا ہے person to person کی اس کو کونسی بائک زیادہ پرسند آنے والی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ان دونوں میں سے کونسی بائک look کے معاملے میں زیادہ بہتر لگتی ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ان دونوں ہی بائک کے انجن کو لے کر تو آپ کو Royal Enfield Bullet 350 کے اندر نظر آنے والا ہے 349 cc کا single cylinder air cooled انجن جو کی produce کرتا ہے 20.2 bhp کی power at 6100 rpm and 27 nm کا torque at 4000 rpm یہ انجن آپ کو 5 speed gearbox کے ساتھ میں نظر آنے والا ہے وہیں TBS Ronin میں آپ کو دکھائی دے گا 225 cc کا single cylinder oil cooled انجن جو کی produce کرتا ہے 20.4 ps کی power at 7750 rpm and 19.9 nm کا torque at 3750 rpm یہ انجن بھی آپ کو 5 speed gearbox کے ساتھ میں نظر آنے والا ہے اور آپ کو یہاں پر slipper clutch بھی دکھائی دے گا اگر آپ یہاں power figure میں دھیان دیں گے تو آپ کو دونوں ہی بائک کے power figure کے اندر یہاں پر differences نظر آنے والے ہیں power میں آپ کو جو بی ایچ پی ہے وہ تو almost same ہی نظر آئے گی لیکن اگر ہم لوگ torque کی بات کرتے ہیں تو آپ کو more than 7 nm کا torque زیادہ نظر آنے والا ہے bullet 350 کے اندر لیکن اگر real world کی بات کی جائے تو آپ کو دونوں ہی بائک almost same perform کرتے بھی نظر آنے والی ہیں دونوں ہی بائک کے اندر جو pick up ہے وہ آپ کو same دکھائی دیکھا and جو top speed ہے وہ بھی almost same ہی نظر آنے والی ہے even TVS Ronin آپ کو زیادہ top speed provide کر سکتی ہے bullet 350 کے compare میں اگر ہم لوگ بات کریں کہ ایسا کیوں ہے تو اس کا جو main reason ہے وہ آپ کو نظر آئے گا ان دونوں ہی بائک کے ویٹ کے اندر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں TVS Ronin کی طرف تو یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا 160 kg کا ویٹ وہیں bullet 350 آپ کو نظر آئے گی 195 kg ویٹ کے ساتھ میں یعنی دونوں ہی بائک کے بیچ آپ کو 35 kg ویٹ کا ڈیفرینس نظر آنے والا ہے پاور زیادہ ہونے کے باوجود بھی جو bullet 350 ہے کوئی جو slow perform کرتی ہے اس کا ایک reason یہ ویٹ بھی ہے یعنی دونوں بائک کے بیچ آپ کو 35 kg کا ڈیفرینس نظر آئے گا bullet 350 آپ کو heavier side پر یہاں پر نظر آنے والی ہے اگر بات کی جائیں ان دونوں ہی بائک کے seat height کو لے کر کے بیچ میں آپ کو یہاں پر 10 mm seat height کا ڈیفرینس نظر آنے والا ہے میں ہی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی height 54 کے around ہے تو آپ آرام سے ان دونوں بائک کو ride کر سکتے ہیں seat height کی طرف سے آپ کو کوئی issue phase نہیں کرنا پڑے گا وہی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں ان دونوں بائک کی ground clearance کی طرف دونوں بائک کو ایز ایز طور ground clearance کے ساتھ میں اور میں یہاں پر mention کر دیتا ہوں کہ اگر آپ ان دونوں بائک کو خراب روڈ condition میں ٹوٹے فوٹے راستو کے پر ride کریں گے تو یہ دونوں بائک آپ کو نیچے touch ہو کر hit ہو کر پریشاہ نہیں کرنے والی ہے دونوں بائک جو ground clearance decent نظر آتا ہے تو یہاں پر آپ کو more than enough ground clearance نظر آئے گا یعنی دونوں بائک کو ride کرتے آپ کو ground clearance کے طرف سے کوئی issue phase نہیں کرنا پڑے گا اگر ہم بات کرتے ہیں ان دونوں ہی بائک کے فیول ٹینک capacity کا difference نظر آئے گا ٹی وی اگر ہم لوگ یہاں ساتھ ساتھ mileage کی طرف دھیان دیں تو آپ کو ٹی وی پروائیڈ کر سکتی ہے ایراؤن بلٹ 350 آپ کو پروائیڈ کر سکتی ہے ایراؤن 37 کی بات کریں تو آپ کو یہاں پر بلٹ 350 ٹی وی س رون ان سے کافی آگے نظر آنے والی ہے اب بات کرتے ہیں ان دونے کی بائک کے سسپینشن سیٹ اپ کو لے کر ٹی وی رون ان میں آپ کو فرنٹ میں نظر آئے گا ٹی ون ایم اپ سائی ڈاؤن فارک اگر یہاں سسپینشن کی پرفرمنس کو لے کر بات کی جائے تو آپ دونوں ہی بائک یہاں پر سوفٹ سسپینشن سیٹ اپ کے ساتھ میں نظر آنے والی ہے دونوں ہی بائک آپ کو خراب روٹ کنڈیشن میں اچھی طریقے سے پرفرمن کرتے ہوئی نظر آئیں گی یعنی کہ اگر آپ دونوں ہی بائک کو ٹوٹے فوٹے راستوں پر رائیڈ کریں گی گڑڈو پر رائیڈ کریں گی تو دونوں ہی بائک پورٹ ہولز کو اچھی طریقے سے ایبزورب کرتے کے کمپیر میں اگر بات کی جائے اندو رہی بائک بریک سیٹ اپ کو لے کر تو آپ دونوں ہی بائک دول چینل کے ساتھ میں نظر فرنٹ پر نظر آئے گا 300 mm کا ڈسک بریک اینڈ ریر میں آپ کو نظر آئے گا 240 mm کا ڈسک بریک بریک بائک 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 اچھا نظر آنے والی ہیں بریک بائک کی طرف سے آپ کو کوئی ایشو ٹائر اینڈ ریر میں آپ کو نظر آئے گا 130 by 70 17 in ڈسک آئے وہی بلد 350 میں آپ کو فرنٹ میں نظر آئے گا 100 by 90 19 in ڈسک 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 350 زیادہ کسلی بائک نظر آنے والی ہے اگر ہم لوگ یہاں دونے بائک کے ٹاپ ویڈن کے بیچ میں ڈیفرنس دیکھیں تو آپ کو 47,000 ڈیفرنس نظر آنے والا ہے جو کی کافی زیادہ ہوتا ہے بلٹ 350 آپ کو یہاں زیادہ کسلی بائک نظر آنے والی ہے اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے کنکلیوزن کے بارے میں کہ آپ کے لئے کونسے بائک زیادہ صحیح رہے گی تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک old school design بائک کو رائیڈ کرنا ہے اگر آپ ایک زیادہ heavy looking بائک کو رائیڈ کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں ہی آپ کو اپنی بائک سے جو mileage ہے وہ زیادہ چاہیے اور جو بائک کا budget ہے وہ آپ کے لئے matter نہیں کرتا ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ Royal Enfield Bullet 350 آپ کے لئے ہو سکتی ہے وہیں اگر آپ کو ایک light weight machine کو رائیڈ کرنا ہے اگر آپ ایک تھوڑا سا زانہ powerful بائک کو رائیڈ کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنی بائک کے اندر upside down fork جیسے feature چاہیے ساتھ میں آپ اپنی بائک کے اندر slipper clutch کو use کرنا چاہتے ہیں fully digital instrument cluster کو use کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی آپ کو اپنی بائک کے اندر adjustable levers چاہیے ہیں اور آپ کے لئے جو بائک کا budget ہے وہ بھی matter کرتا ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ TBS Ronin 225 آپ کے لئے ہو سکتی ہے فیلال ویڈیو کے لاز میں ہمیں صرف ادنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان دونوں میں سے کسی بھی بائک کو پر chase کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک بار test ride کر کے ضرور دیکھیں فیلال اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر کسی اور چیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے